بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک خبر تو یہ ہے کہ کابینہ کے جلاس میں اجاز شاہ ریٹائرڈ بریگیٹر اجاز شاہ جو سابق وزیر داخلہ ہے وہ رو پڑا عمران خان کی مبینہ کردار کشی کی خبروں پر اور دوسری خبر یہ ہے کہ حکومت نے تردید کی ہے حکومت کے کچھ لوگوں نے دو افراد نے تردید کی ہے ان خبروں کی جن میں بتایا گیا تھا کہ مصمات جو ہیں وہ اب بنی گالا میں نہیں ہیں بلکہ ناراض ہو کر لاہور جا چکی ہیں تو اس تردید کے باوجود جو تصدیق ہوئی ہے جس بات کی وہ یہ ہے کہ اگرچہ مصمات لاہور نہیں ہیں لیکن وہ بنی گالا میں بھی نہیں ہے وہ پھر کہاں ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا اور ان حکومتی شخصیات کی جو تردید ہے اس پر بھی کوئی اتبار نہیں کر رہا کیونکہ ان میں ایک آدمی وہ ہے شہزاد گول جس کو کبھی کسی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں خود اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے سنجیدگی سے نہیں لیتے تو کوئی اور کیا لے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کی تردید بلکل جھوٹی ہے ہم یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کی تردید جو ہے وہ سچی ہے تو اس کی گواہی کسی اور طرف سے آنی چاہیے وہ کسی اور طرف سے نہیں آئی اور مصمات کہاں ہیں یہ بھی کسی کو پتہ نہیں کئی طرح کی کہانیاں گشت کر رہی ہیں کہ وہ ان کی مصمات کی والدہ بھی مارے وہ ان کی تیمارداری کر رہی ہیں بہرحال یہ جو ہے اطلاع وہ اپنی جگہ ہے کہ مصمات بنی گالا میں نہیں ہیں اب ان دونوں خبروں کو جوڑتے ہیں ان دونوں خبروں میں کابینہ کے جلاس میں اس بات کی مضمت کی گئی کہ کچھ اناثر سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو اور ان کی فیملی کو ہٹ کر رہے ہیں اور ان خبروں پر اجاز شاہ رویا کہ میں نے کسی اور وزیراعظم کی اپنی زندگی میں اس طرح کے کردار کچھ ہی نہیں دیکھی اب اس میں دو باتیں پہلی بات تو ہے عبرت کا نشان کہ کسی بھی وزیراعظم کو اتنی زیادہ نفرت کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا کہ عمران خان کو تو یہ سوچنے کی جگہ ہے سوچنے کا مقام ہے اور عمران خان کو بھی یہ نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ اب وہ پاکستان کا مردو ترین شخص بن چکا ہے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کے اعتبار سے اور دوسرا دلچسپ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ کابینہ کا اجلاد جس میں پچاس کے قریب وزیر مشیر اور معاون خصوصی اور پتہ نہیں کیا فرانے دھمکانے موجود تھے صرف بریگیڈر ایجاز شاہ کو رونا آیا صرف وہی رویا اور کوئی نہیں رویا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی کردار کشی پر باقیوں کو رج نہیں ہے یا باقیوں کو رنج اگر ہے تو وہ اتنا نہیں ہے حصولا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ بریگیڈر ایجاز شاہ رویا تو باقی سب کو بھی دھاڑے مار مار کر رونا چاہیے تھا اور کوئی کین دلانا چاہیے تھا عمران خان کو کہ جتنا دکھ ایجاز شاہ کو ہوا ہے اس سے زیادہ ہمیں ہوا ہے لیکن نہ تو کوئی دھاڑے مار کر رویا نہ کسی نے سسکی لی نہ کسی کے آنکھوں میں آسو آئے سب کے سب نارمل بیٹھے رویا تو اکیلا ایجاز شاہ اور یہ ایجاز شاہ کون ہے یہ وہی ایجاز شاہ ہے جس نے ایک سینئر صحافی کے بارے میں ایف آئی اے کو حکم دیا تھا کہ اس کی ٹانگیں بازو ہڈیاں ساری توڑ دو پورے جسم کے ہڈیاں توڑ دو پوچھا کیوں کہا کہ اس نے میرے خلاف ٹوئٹ کیا ہے یہ وہ شخص ہے یعنی جس میں انسانیت اور قانون نام کی کچھ چیز ہی نہیں ہے اور یہ وہی ایجاز شاہ ہے جس کا نام بے نظیر کے قتل میں بھی آتا ہے اور یہ وہی ایجاز شاہ ہے جس نے بلواسطہ طور پر ایک جلسہ سے تقریر کرتے ہوئے بلواسطہ طور پر شریف فیملی کو یہ پیغام پوچھایا تھا کہ تم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا بظاہر اس نے کہا کہ وہ را کے لوگ آ کر مار دیں گے فلان کے لوگ آ کر مار دیں گے کوئی مشتل ہو کر مار دے گا لیکن یہ ایک دھمکی تھی یہ اسی قسم کی دھمکی تھی جو اس کے ایک پیٹی بھائی نے یہ کہہ کر دی کہ ہم مریم نواز کو سمیش کر دیں گے تو یہ تو اجازت شاہ کے رونے کی کہانی ہے اب کہنے کے بعد یہ ہے کہ عمران خان نے اور اس کے سینئر وزیروں نے اور اس کی پوری سوشل میڈیا کے لشکر نے کلسوم نواز اور مریم نواز کے ساتھ کیا کیا مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا کیا اور مسلم لیگ کی دوسری خطور رہنماؤں کے خلاف کیا کیا سب کے خلاف ٹرینڈ بنائے گئے ان کو گالیاں دی گئی ان کے مرنے کی دعائیں کی گئیں اور جب وہ کلسوم نواز کا انتقال ہو گیا تو اس سوشل میڈیا ٹیم نے خوشی کے ٹرینڈ چلائے مبارکیں دی اور وہ کچھ لکھا جس کو میں دھورا نہیں سکتا مریم نواز کے بارے میں جس طرح بہودہ اور رقیق ترین حملے کیے گئے اور ٹرینڈ بنائے گئے اور یہ دھورانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جو وزیر ہیں ان سب کو ڈیلی بیسس پر ہر روز خود عمران خان بتاتا ہے کہ تم نے اب یہ فلان گالی دینی ہے اور تم نے اب یہ فلان گالی دینی ہے تم نے اس طرح کی بات لکھنی ہے تم نے اس طرح کی بات لکھنی ہے یعنی پوری گالیوں کا آرکسٹرہ جو ہے یہ اس کا میزیشن جو ہے وہ اکیلہ عمران خان نے اسی کی ہدایت پر سارا آرکسٹرہ چلتا ہے اور گالیاں دی جاتی ہیں اور جب خود پر بات آئی تو یہ اب رو رہے ہیں اور خود پر بات آنا بھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یہ سوشل میڈیا کی جنگ بھی اب ہار گیا ہے عوام اس کے ساتھ کبھی نہیں تھے اس کے ساتھ ایک الیڈ کلاس تھی اور میڈل کلاس میں سے ایک طبقہ اس کے ساتھ تھا اب وہ طبقہ چھوڑ گیا ہے الیڈ کلاس بھی تقسیم ہو گئی ہے کچھ اب ابھی تک اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کچھ اس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں جس کا اندازہ آپ کو الیڈ کلاس کے ان ترجمانوں سے ہو جاتا ہوگا جو ٹی بی پر روزانہ سرے شام بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور عمران خان کو نجات دھندہ بنا کر پیش کرتے ہیں یہاں تک کہا انہوں نے عمران خان ایماندار آدمی ہے حالانکہ اب یہ ساری دنیا جان چکی ہے کہ اگر عمران خان ایماندار آدمی ہے تو پھر دنیا میں بے ایمان آدمی کوئی ہے ہی نہیں ڈکشنری سے بے ایمان کا لفظ کھرچ کر پھینک دینا چاہیے کہ اگر عمران خان ایماندار ہے تو بات شروع ہوئی تھی کہ بنی گالا میں اب بھی کوئی نہیں ہے لیکن چلیے مان لیتے ہیں کہ وہ وہاں موجود ہیں جس طرح کہ یہ حکومتی ترجمانوں نے کہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچ میں یہ چند دن مسمعات کہاں تھی اور پھر یہ کہانی کیوں چلائی گئی کہ دراصل عمران خان کو جب پتا چلا کہ یہ تو مسمعات بہت کرپٹ ہے اور مسمعات کی جو فیملی ہے اس کے جو خاندان کے لوگ ہے انہوں نے کرپشن کا بزار گرم کر رکھا ہے دین دھاڑے سعودے ہوتے ہیں لاہور کی ڈیفینس والی کوٹھی میں اربو روپے کے سعودے روزانہ ہوتے ہیں اور پورے جنوبی پنجاب میں اس خاندان نے مار دھاڑ مچائی ہوئی ہے تو پھر ان خبروں کو چلانے کا مقصد کیا تھا وہ خبریں اپوزیشن کے ذرائع سے نہیں آئیں سب کو پتا چل گیا ہے کہ وہ خبریں پی ٹی آئی کے حلکوں کی طرف سے چلوائی گئی تھی جب یہ خبر پہلے دن بریک ہوئی نجم سیٹھی نہیں کی کہ معاملہ گڑ پڑ ہے لڑائی ہو گئی ہے اس کے فوراں بعد یہ پی ٹی آئی کے حلکوں کی طرف سے یہ خبریں چلائی گئیں اور جب دیکھا کہ اس سے معاملہ الٹ ہو گیا ہے تو پھر سے یہ موقع بدل لیا گیا کہ نہیں صلح صفائی ہے اور اس طرح کے خبریں بھی چلئی کہ خان صاحب تم اسے مات کے ساتھ مل کر ایک اہم ترین شخصیت کو ملنے بھی گئے اور یہ بھی خبر چلائی گئی ہے یہ خبر جھوٹ ہے کسی کو ملنے نہیں گئے عمران خان دراصل عمران خان ایک اہم شخصیت کو کسی اور سے کہلوا کر اپنے خیر ملاقات کے لیے بلایا اور اسے صفحہ پیش کیا لیکن وہ شخصیت ٹوپی کے بغیر ہیٹ کے بغیر آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخصیت عمران خان کو سلام کرنے سے گریز کرنا چاہتی تھی تو یہ سارا قصہ ہے اور یہ سارا جھوٹ ہے جو عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے اور معاملات اور بھی ہیں تو ناظرین چلتے چلتے ایک اطلاع میں آپ کو اور دے دوں کہ عمران خان کو اندازہ ہے یقینی طور پر کہ اپوزیشن اس کا دھرن تختہ کر دے گی اگر تحریک اعتماد پاس ہوئی تو اس نے ایک سپیکر کو کہا کہ تم اپنے اختیارات کا استعمال کرنا اور جو پی ٹی آئی کے ایمین نیزیں جب وہ ادم اعتماد کے حق میں بوٹ ڈالنی کے لیے اٹھیں تو ان کو ان کا ووٹ کنسیڈر نہیں کرنا ان کا ووٹ کینسل کر دینا لیکن بعد میں پھر پی ٹی آئی والوں کے قانون دانوں قانون دان حلقوں نے عمران خان کو بتایا کہ قانونی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے سپیکر کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتا وہ فلور کراسف کرنے والے کو نہ اہل کروا سکتا ہے اس کا بھی ایک پروسیجر ہے لیکن ووٹ ڈالنے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا چنانچہ یہ چال بھی ناکام ہوئی اور اب جو معاملات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہو گئے کہ عمران خان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے اس کا راستہ ہے وہ کیسے روکے نفسیاتی طور پر یہ ایک فضاء بنانے کے لیے ایک خرنٹکہ انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ پاکستان میں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی نہیں سکتی ماضی میں کبھی کوئی تحریک عدم اعتماد پاس نہیں ہوئی تو عمران خان کے خلاف کیسے پاس ہو جائے گی اور یہ بات کہنے والے کچھ ذمہ دار صاحبی بھی ہیں ناظرین آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں یہ جو فکرہ کہا جاتا کہ کبھی کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی یہ کتنا گمراک ہونے ہیں اس لیے کہ کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ بہت مرتبہ تحریک پیش ہوئی لیکن پاس کوئی نہیں ہوئی پاکستان کی ہسٹری میں صرف ایک تحریک عدم اعتماد ایک مزیراعظم کے خلاف آئی اور وہ تھی بے نظیر ایک ہی تحریک آئی اور وہ ناکام ہوئی ایک ناکام تحریک کو آپ یہ تأثیر دے رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تأثیر دے رہے ہیں کہ جیسے پاکستان میں بہت سارے مزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں اور ناکام ہو گئی یہ ایک بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ جو لوگ جان بوجھ کر فیلا رہے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں جو جان بوجھ کر نہیں فیلا رہے وہ اس بات پر غور کیے بغیر یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا تو ریکارڈ میں صرف ایک ہی واقعہ ہے اور دوسرا کو واقعہ ہے ہی نہیں اور وہ جو حالات تھے وہ بلکل مختلف تھے اس میں ایک ہلکہ بہت بڑا طبقہ بے نظیر کا حامی تھا اسٹیبلشمنٹ میں اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت کمزور تھی کیوں کہ زیاؤلک کی اچانک جو موت ہوئی یہ تتیارے کے حاصے میں تو اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے چنانچہ حمید گل مرہوم نے بے نظیر کا تختہ الٹرنے کے لیے پاکستان جمہوری اتحاد اس وقت تھا اس کی مدد کی لیکن ظہر اکیلے حمید گل کی مدد اتنی نہیں چل سکتی تھی جبکہ بے نظیر کے پاس ارکان کی تعداد زیادہ تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا معاشرہ دو حصوں میں منقسم تھا ایک حصہ اگر نواز شریف اور اپوزیشن کا حامی تھا تو ایک عوام کا بہت بڑا طبقہ بے نظیر کا حامی تھا یعنی بے نظیر کے پاس عوامی حمایت بھی تھی چنانچہ یہ سلسلہ اور پھر بعد میں اس معاملے میں جو ارتقاء ہوا جو جو نئی 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 چیزیں ڈھوڑی گئی اور اس کے بعد میں سلسل اسٹیبلشمنٹ نے خود کو طاقتور کیا تو وہ اور وہ زمانہ اور یہ زمانہ بہت مختلف ہے بے نظیر کی مثال اس موقع پر بنتی نہیں ہے اور ناظرین عمران خان پاکستان کا پھر وہ پہلا وزیراعظم بننے والا جس کا تختہ تحقیق عدم اعتماد کے ذریعے الٹا جائے گا ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ